آپ محنت کریں وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے حضور نے خود اتنی بڑی گوائی دی کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یار اللہ بیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں تو ان کو کہنا ہے حضور نے گوائی جو اتنی بڑی دی حضور نے فرمایا انی اشاد و عدد ترابد دنیا انہ مسلمت قذاب حضور نے فرمایا میں خود گوائی دیتا ہوں کتنی فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر حضور نے فرمایا میں خود گوائی دیتا ہوں کیا گوائی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا حضور پھر عشق تو یہ ہے نا آلہ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے عالی حضرت نے جب یہ حدیث نکل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گوائی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو عالی حضرت کہتا ہے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتہ اپنے بارے میں عالی حضرت نے کہا حضور تسید اے گوائی دتینا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گوائی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا عرض کیتی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتہ آمند رضا کیا کہتا ہے بے عدد انہائے ریک وسطہ رہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات و الول ارد بھی اور حاملان ارش بھی گواہ ہے اور خود ارش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے وقفہ باللہ شہیدہ حضور تسید اے فرمایا نا مٹی دے ذرین دی تعداد دے برابر تو آپ کے دربار کا ادنا کتہ آمند رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے یہ عشق ہے میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا حضور تسید اے مٹی دے ذرین دی تعداد دے برابر گواہی دیتینا تیاب کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتہ آمند رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں وَسَتَارَحَائِ آسْمَان حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آئے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو یہ کہتی ہے بتسو جی کدرے ایک ایسے میں چودہ سو سالج کسی فقیر کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کم میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑا جو امام احمد رضا نے بیان کی ہے اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا یہ کہتی ہے بل بل باغ جنہ کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بھئیو نہیں ہندوں میں واصف شاہ اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدہ و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بل بلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہے نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہے کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی کیا ہنجی حضور کا ذریعہ پڑے آپ نے بیعداد انہائے ریگ وسطہ رہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و حاملانِ عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے وقفہ باللہ شہیدہ کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنے یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے آٹھ شہید دیئے